بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شین نوشین جناب شاہ ولی غدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی پہلی کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں باب اول اخلاق و عمل حکایت نمبر ایک انوان رحمت اللہ علیہ وسلم کی چادر دکھا کر عمیر نے پوچھا کہ اسے پہچانتے ہو صوفان سمجھ گیا کہ کس کی چادر تھی مگر مو سے وہ کچھ نہ بولا عمیر بن وحب نے اس چادر کو فرت عقیدت سے جمع آنکھوں سے لگایا پھر بتایا کہ یہ ردائے مبارک جمی الشیم شفیع العمم صاحب جود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صوفان تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ چادر انعیت فرما کر تمہیں امان دی ہے صوفان بن امیہ پوتروں کا رئیس تھا بد پرستی اور رنگ رلیوں میں اس کا دل خوب ٹکتا اسلام سے اسے بیر تھا یہ دشمنی اس وقت اور بھی بڑھی جب جنگ بدر میں اس کا باپ امیہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا پھر تو اس کے سینے میں وہ آگ بھڑکی وہ آگ بھڑکی کہ وہ شہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلنے لگا اور آپ کی جان کے درپیہ ہو گیا بڑی کوششوں سے اس نے امیر بن وحب کو ملا لیا زہر میں بجا ہوا ایک خنجر اسے فراہم کیا بہت سارا ذرو نقد دیا اس کے بال بچوں کی پرورش کا ذمہ لیا اور اسے اس بات پر آمدہ کر لیا کہ وہ مدینہ تنبی میں کچھ دن کے لیے جا رہے گا اور موقع دھون کر خاکم بدہن رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ناپا خنجر کا نشانہ بنائے گا انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار خبردار کیا ہے کہ محض دشمنی کی بنا پر یا مال و دولت کے لیے کبھی کسی کی جان نہ لینا ہمیں بتایا گیا ہے کہ نماز کے بعد سب سے پہلے خون کے دعوے پیش ہوں گے اگر کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا تو گویا اس نے ایک پوری نسل کو ختم کر دیا ایک جگہ ارشاد ربانی ہے لا تقتل النفس اللہ تحرم اللہ بالحق کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے نہ قتل نہ کرنا جو لوگ خاندانی یا سیاسی جھگڑوں کسی اشتیال یا ہرس و حوض کی بنا پر اللہ کے بندوں کی جان لیتے ہیں وہ سخت ظالم اور بدزات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کی ہے توبہ کے دروازے اس نے سب پر کھلے رکھے ہیں لیکن قاتل پر توبہ کے دروازے بند ہیں اس لیے کہ اپنے گناہ تو وہ ماف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے آزار ماف نہیں کرتا سننے ابن ماجہ میں ایک موقع پر رشاد نبوی ہوا کہ ایک مسلمان کے نہق مارے جانے کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک تمام دنیا کا مر جانا زیادہ آسان ہے اس سے بڑھ کر خون انسانی کا احترام اور کیا ہوگا تب قاطع ابن سعد میں ہے کہ عمیر بن وحب مدینہ پہنچے اور کچھ دن وہاں رہے تو ان کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی ایک بار چہرے انور پر نگاہیں کیا پڑی کہ دل روشن ہو گیا انہوں نے زہری لا خنجر جانے کہاں پھیک دیا دوڑے دوڑے مسجد نبوی پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لی بیعت ہی نہیں کی بلکہ اپنے آمد کی ساری تفصیل بھی کہہ سنائی آپ مسکراتے ہوئے سب کچھ سنتے رہے غم غصے کا ذرہ اظہار نہ کیا حجرت کے آٹھویں سال اللہ کے رسول فتح مکہ کے لیے نکلے تو عمیر بن وحب بھی ہمرکاب تھے یہاں پہنچ کر رحمت عالم نے اہل مکہ قوموں نے عام عطا فرمایا اس طرح امت مسلمہ کو سبق دیا کہ سیاسی جھگڑے ہوں یا اقائد و نظریات کے بکھڑے اگر افوہ درگزر سے کام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے سبقان بن عمیہ اور اس کے بہت سے ساتھ اسلامی لشکر کو دیکھ کر ہی مکہ سے فرار ہو گئے تھے عام معافی کے باوجود ان گناہگارانے ازلی کو ہمت نہ پڑتی تھی کہ لوٹ آتے عمیر بن وحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ سبقان میرا دوست ہے وہ مارے در کے مکہ چھوڑ کر جدہ چلا گیا ہے رحمت اللہ العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دوست کو بلالو میں نے اسے امان دی عمیر یہ سن کر نحال ہو گئے ارس کیا کہ یا حبیب اللہ کوئی نشانی آتا ہو کہ اسے دیکھ کر سفوان کو اپنی جام بخشی کا یقین آ جائے اللہ کے رسول نے اپنے جسمیں اتھر پر سے چادر اتار کر انہیں انعائیت فرمائی عمیر دونوں جہاں کی یہ دولت سمیٹ کر سیدھے جدہ پہنچے اور سفوان کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشقبری سنائی سیرت ابن ہشام میں ہے کہ سفوان جدہ سے لوٹا تو سیدھا خدمت نبوی میں پہنچا عرص کیا کہ مجھے آپ دو مہینے کی محلت دیں تو میں سوچ لوں کہ مجھے کیا کرنا ہے استعیاب میں ہے کہ ارشاد نبوی ہوا کہ تمہیں چار مہینے کی محلت ہے اللہ کے رسول نے نہ صرف یہ کہ اسے محلت دی بلکہ جنگ ہنین سے لوٹتے ہوئے اسے سو اونٹوں کا فیاضانہ اتیابی دیا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ آپ کے دل میں اس کے خلاف ذرا بھی میل نہیں بات یہ کہ ہمارے دین میں زور اور زبردستی ہے ہی نہیں اگر مسلمانوں نے جبر و کرہ سے کام لیا ہوتا تو سات سو برس حکمرانی کرنے کے بعد آج ہندوستان میں ایک ہندو نہ دکھائی دیتا ہسپانیا کی مثال دنیا کے سامنے ہے وہاں بھی ہم نے کوئی آٹھ سو برس تک حکمرانی کی مگر مقامی آبادی کی نسل کشی کا خیال کبھی ہمارے دل میں نہ آئے اور جب ہماری بازی پلٹی تو انہی ناشکروں نے مسلمانوں کے خون سے ایسی ہولی کھیلی کہ اس وقت ہسپانیا میں ایک مسلمان نہ بجا ہمیں رنگ و نسل زبان و مذہب کے نام پر کسی طرح کا تاز صبرہ وارکنے کا حکم نہیں اسلام نے محبت اور آفیت کا پیام عام دیا ہے اللہ کے رسول کا عصوہ حسنہ یہی ہے چنانچہ آہدت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے صفان بن امیہ بدپرستی پر قائم رہا یہ اور بات کہ اس کا ضمیر اسے ڈسنے لگا اور زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ ایمان لے آیا کیونکہ اسے روف و رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم بھولتا نہ تھا شاہ صاحب کا یہ مضمون پڑ گئے دل سے بے اقتیار نکلا کہ الحمدللہ اسلام کیا بہترین مذہب ہے جو رنگ و نسل زبان و مذہب کے ہر تعصف سے پاک ہے اس کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہم گردار سے فتح کرتے ہیں تلوار سے نہیں یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہے اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹفیکیشن آن کر لیں یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے